کہ سب سے بڑا اپراد اپراد نہیں اپراد سے جڑا بڑا اپراد ہے کہ انیائی کو سینہ اور غلط کے ساتھ سمجھوتا کرنا بہرالب کولے سے تو نکال دئیے گئے تھے تو ان کے پتہ جو بیریسٹر تھے انہوں نے ان کو بلایا اور بلا بیٹا سبحاش جو ہو گیا ہو گیا اب ایک کام کرو تم آئی سی ایس کی تیاری کرو انڈین سیویل سرویسز کی سیویل سرویسز مطلب ٹاپ موسٹ رینک چار سال کی تیاری لگتی تھی اور اس سمجھے جو پڑھائی تھی وہ انڈیا میں نے تھی لنڈن جا کے پڑھنا پڑتا تھا اور چار سال کی تیاری کے لئے ان کو لنڈن بھیجا اتنے بدھی جیوی اتنے جبردست بدھیمان کے چار سال کی پڑھائی انہوں نے سات مہینے میں کر لی اور رینک ہولڈر ہو گئے فورت رینک ان کو ملی عموماً بھارتی ہے اس سمجھے سیویل سرویسز میں نہیں جاتے انہوں نے انگریزوں کو پیچھے چھوڑ دیا اچھا اب یہ جب وہاں پہ رینک ہولڈر بنے ان کے من میں کیا ہے دیش لٹ رہا ہے انگریزوں کے ہاتھ میں اور میں موجھ کھاٹوں انہی کے ساتھ میں تو ان کو بڑا فیل ہوا کہ میں آئی سی ایس کی نوکری کو انہوں نے انیس سو اکیس میں اسی سمجھے لات مار دی اور یہ گھٹنا جو ہے جنگل کی آگ کی طرح فیل گئی اور اب اس کے بعد یہ آگ کی طرح فیل گئی انگریز بڑے حیران ہوئے کہ بھائی کہ پہلا آدمی بھارتی ہے جو آئی سی ایس کی نوکری کو لات مار رہا ہے کسی کو وشواس نہیں ہوا پہلے کبھی کسی نے چھوڑی نہیں تھی ان کے پتہ نے بڑے بھائیاں نے سمجھایا پر جب راشتر پریم کا شولہ دل میں گھر کر جاتا ہے پھر دنیا کا ہر سکھ فیقہ نظر آتا ہے انہوں نے کہا کہ بھائی میرا جنم دیش کو لوٹنے کے لئے نہیں بلکہ دیش کے لئے کچھ کرنے کے لئے ہوا ہے تو لوگ حیران ہو گئے اور لوگ ان سے ملنا چاہتے تھے ان کو دیکھنا چاہتے تھے ان کے وچاروں کو جاننا چاہتے تھے کہ کون ہے وہ وقتی جس نے مقملوں والے بستر کو چھوڑ کر کے کانٹوں بھری جمین کو چھنا ہے کیول دیش سیوا کے لئے واپس جب یہ پانی کے راستے ممبئی آئے تو ہزاروں ہزاروں لوگوں کی بھیڑ آگئی ہزاروں لوگ ان کو دیکھنے کے لئے آئے کہ بھائی کون ہے یہ آدمی تو ممبئی میں ہزاروں لوگوں کی بھیڑ دیکھ کے انہیں ایک بات سمجھ آگئی ایک چھوٹی سی آئی سی ایس کی نوکری کو لات مارنے میں اتنے لوگوں نے بشواس کیا اگر میں محنت کروں تو پورے دیش کو اکٹھا کر سکتا ہوں ان کی ایس ای لیڈر thinking lateral out of the box macro thinking تھی بڑی thinking تھی مانوکتی کی یہ پہچان ہے کہ وہ بھوشیہ کی پرستیتیوں کو ورطمان کو دیکھتے ہوئے پہچان لیتا ہے اب 1928 کے دوران کانگریس ایک مجبوط آندولن بن چکا تھا اور سبح چندر بوس گاندی اور نہرو کے ساتھ ان کے مت بھیدتے پر من بھید نہیں تھے اندر سے دوست تھے وہ سمبان کرتے تھے گاندی کو اپنا گروہ مانتے تھے ان دنوں لارڈ ایرون ہوا کرتے تھے انہوں نے گاندی جی کو کنونس کر لیا سہمت کرا لیا کہ بھئی dominant status دے دیتے ہیں یہ بھی ایک freedom ہے اب آپ free ہو جاؤ گے آپ کو dominant status مل گیا آپ اپنی سرکار چلاو گے اپنے election کرو گے اور انہوں نے اس پرستاف کو کلکتہ دیویشن میں پرستت کیا کہ بھئی dominant status لے لو اچھا یہ ان کو پسند نہیں آیا سبح چندر بولے dominant status نہیں چاہیے مجھ کو complete freedom چاہیے انہوں نے اس کا complete freedom کیلئے بہت جھگڑا کیا کیونکہ انہوں نے سمجھایا کہ بھئی dominant status کا مطلب ہے آپ autonomous community تو ہو جائے گی لیکن چلائے گا British empire اور پونڈ سبراج complete independence کا مطلب ہے complete total independence بھئی سرکار اگر بھارتی یہ چلائیں گے اور policy British حکومت دے گی تو dominant status کا کیا فائدہ اگر سرکار چلانے اور policy بنانے دونوں کے ادھکار بھارتیوں کو ملیں گے اسی کا freedom ہمارے کو چاہیے کیونکہ dominant status کا ایک ہی مطلب ہے کہ آپ کوئی decision نہیں لے سکتے defense پہ communication پہ اور foreign relation پہ لیکن اگر complete freedom مل گیا تو آپ کوئی بھی decision لے سکتے ہو تو dominant status کا پربھاو ایسا پڑتا کہ بھارت اپنی نہ تو سینے شکتی پہ کام کر سکتا تھا بھارت دوسرے ملک کے ساتھ اگر کوئی ویپارک رشتے بنانا ہے تو وہ خود سے کرنے سکتا British assembly سے جا کے اس کا permission لینی پڑے گی تو نیتا جی بلکل clear تھے بھائی چاہیے تو اپنے کو پورا ہی چاہیے بھارت خود سے کسی بھی طریقے کا اگر قانون ہی نہیں بنا سکتا British حکومت جب چاہے جس کو چاہے ابھی نیرو تم ہٹو پٹیل تم ہٹو یہ British کے ہاتھ میں تھا ان کو نہیں چلا کہ جب چاہے ہٹا دے جب چاہے رکھ لے تو کل ملا کر کے یہ اتنے بڑے انفلوینسر 1928 تک بن چکے تھے کہ انہوں نے گاندی نیرو دونوں کو کنونس کر لیا اور نتیجہ یہ ہوا کہ پچھلے سال تو کلکتہ عدیویشن میں ابھی تو بحث ہی چل رہی تھی اب انہوں نے اگلے سال لاہور عدیویشن میں 1930 کے اندر پونڈ سوراج کے لیے جھنٹا فیرا دیا اور تیہ کر لیا بھئی اس سے کم کچھ نہیں اپنے کو کمپلیٹ انڈیپنڈل چاہے کوئی ڈومینین پھومینین نہیں چاہیے